اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فاسفیڈ ٹیسٹ اور بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکے تو وقت ضائق کے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک فاسفیڈ ٹیسٹ ان بلڈ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فاسفیڈ ہے کیا ہماری جسم میں ایک منرل ہوتا ہے جسے فاسفورس کہا جاتا ہے اور یہ فاسفیڈ اس فاسفورس منرل کا ایک پارٹیکل ہوتا ہے ہماری جسم میں جتنا بھی فاسفورس ہوتا ہے تو یہ اکسیجن کے ساتھ مل جاتا ہے اور بنا دیتا ہے فاسفیڈ پھر یہ فاسفیڈ الیکٹرولائٹ کے طور پر یا منرل کے طور پر ہماری جسم میں کام کرتا ہے فاسفیڈ کا پچاسی فیصد فاسفیڈ جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے تو یہ زخیرہ ہوتا ہے ہماری ہڈیوں میں ہماری جسم میں فاسفورس کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہارمون ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پیراثائرائیڈ ہارمون جب بھی جسم میں یا خون میں فاسفیٹ کا لیول بلند ہوتا ہے تو کلشم کا لیول کم ہو جاتا ہے اور جب بھی ہمارے جسم میں خون میں کلشم کا لیول بلند ہوتا ہے تو فاسفیٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے فاسفیٹ اور کلشم کا لیول جو ہے تو یہ ایک دوسرے کے انورس ہے یعنی الٹا ہے جب بھی ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو دوسری کم ہو جاتی ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ فاسفیٹ کیا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں تو یہ ہڈیوں کو اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں مدد مہیا کرتا ہے مسل کانٹریکشن میں یہ مدد مہیا کرتا ہے ایسٹ بیس بیلنس کو یہ متوازن رکھتا ہے ہمارے جسم میں چکنائی لپیڈز یا گلوکوز کی میٹابولزم میں یہ مدد مہیا کرتا ہے ریڈ بلڈ سل کے بہتر کام کے لیے یہ مدد مہیا کرتا ہے ڈینے اور آرینے بنانے میں یہ مدد مہیا کرتا ہے نرف فنکشن کو بہتر بنانے میں یہ مدد مہیا کرتا ہے اور ہمارے جسم میں خون کے پی ایچ کو متوازن رکھنے میں بھی یہ مدد مہیا کرتا ہے ابھی بات کریں گے کہ فاسفیٹ کی تشخیصی اہمیت کیا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ گردے میں کوئی بیماری تو نہیں ہے یا گردہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہڈیوں کی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے پیراثائرائٹ گلینڈ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جو شگر کے مریض ہوتے ہیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان میں اکثر ایسٹ بیس ایم بیلنس آ جاتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی یہ فاسفیٹ کا ٹیسٹ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے ابھی ہم جانیں گے کہ خون میں اس کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے ریفرنس رینج کیا ہوتی ہے تو چلڈرن میں جو اس کا نارمل رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چار اشاریہ پانچ سے لے کر چھ اشاریہ سات میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اور بڑوں میں جو نارمل رینج ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے دو اشاریہ سات سے لے کر چار اشاریہ پانچ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ابھی ہم بات کریں گے کہ فاسفیٹ ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو تین سے پانچ ایمل کا بلڈ لیا جاتا ہے گرین ٹاپ ٹیوب میں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا جل ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے اب ہم ان وجوہات پر بات کریں گے جس میں خون میں فاسفیٹ کا لیول بلند ہو جاتا ہے اور جب بھی خون میں فاسفیٹ کا لیول بلند ہوتا ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں ہائپر فاسفیٹیمیا جس کی وجہ ہیں کڈنی اگر فیل ہو جائے کڈنی انجری یا اگر دل کی بیماریاں ہوں آسٹیو پوروسیز یا پھر اگر وائٹمن ڈی کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے ہائپو پیراثائرائیڈزم میں ہائپو کیلسیمیا میں بون میٹاسٹیسز میں ایکرو میگیلی میں ایڈیسن کی بیماری میں یا اگر ٹیشو ڈیمیج ہے سکل سل انیمیا میں یا پھر بون ٹیومرز میں اب ان وجہوں پر بات کریں گے جس میں فاسفیٹ کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے اور جب بھی خون میں فاسفیٹ کا لیول کم ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہائپو فاسفیٹیمیا جس کی وجہ ہیں ہائپر پیراثائرائیڈزم ہائپر کیلسیمیا میل ابزارپشن سینڈرومز مال نیوٹریشن ہائپو کیلیمیا ہائپو میگنیسیمیا کسی پیشنٹ کا اگر ڈائیلیسز ہو جاتا ہے یا اگر وائٹمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں گاؤٹ کی بیماری میں یا اگر تنفسی انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ جل جاتا ہے یا کسی کے جسم میں انسلین کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا پھر ڈائیبیٹیز میلائٹس میں تو ان حالتوں میں جو فاسفیٹ ہے اس کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ امیل ٹی حبویت کامران کو دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل مل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ